احتجاج آہت سویڈن میں جب کو قرآن جی بے حرمتی تھی یا انہیں دے بارے میں لیکن اصل میں احتجاج جو مقصدہ مسلمانن کے بیدار کرن تا آخری و کافر اطرا طاقتور چھا جے لاہن یہ ان یہ لاہتاقہ کر آہن جو اصا جو قرآن اصا تعالیٰ کی کونے کو اصا قرآن کے زندہ کتاب سمجھوں کوندہ اصا قرآن کے سمجھی پڑھوں کوندہ قرآن جو شرعی نظامہ پاکستان جہلا ٹھائے ہوئے وہ انہیں قرآن کے چھڑیو گیا اڑا سو پنٹری ہے جو مول انگریز نے ہڈا ہو کرییا انہیں جو قانون جج پائن تھا وکیل پائے ہو گیٹھانا جو رٹھ جو ٹوپیو پائے ہو گیٹھانا انہیں پرانے قانون کے پیتا حلائن جمعے وہ انصاف کون تو ملے کیڑی کوٹ میں انصاف تو ملے جنہیں اصا اطرا کمزورتی بھندہ سی قرآن کے چھڑینا جے کرے تب وہ کافرشی ہیں کافر قرآن بساڑی دا اسو بانے پادر بچے ٹھوپی دا تھا آنگے چاکانت اساں اللہ اساں ٹوٹری بیا ہوں اللہ جی نسرت اللہ فرمائے ہو جو کو رب جی مدد کندو ربونہ جی مدد کندو تکاتھی اللہ جی مدد اساں ساں اساں اللہ جی کلام کے چھڑی دنوہ سنت کے چھڑی دنوہ اساں گروہن میں گرائی جی بیا ہوں حرب فرکے والیاں آلماں فرکا ٹھائے چھڑیا ہیں سیاسی پارٹی ہو پانے دوکڑ کمائے لائے چھوانے اور وہاں جے کھے 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 دیان کونے انہی اللہ دا شریعت کانے کا پاکستان جو پواہ ہے سو یہ انہی اللہ پیداتی ہو آنی جے کڑے عجیب آسان جو پواہ ساں جلوس کڑے ہوا تنزیم اسلامی طرفہ یہ انہی اللہ کڑے ہوتا ہوں تتاں کھے سمجھائیوں تاں اجتماعی معاملات میں قرآن کے نظر انداز کرنے قرآن جو بے حرمت کیا قرآن پاک جے عمل نہ کرنے قرآن جو بے حرمت کیا انہیں تاں ساڑھی ہوا نا اساں تے نا قرآن کے زندہ گھٹوڑے ہوئے اٹھائیوں لیکن اللہ پاک آسان کے تنہیں کمدور کیوا تنہیں کافر اسانی مدار چڑی ہوئے جنتا ماہ سو نہیں گیا پیل تو کیا تاں اللہ جے کلام کے سمجھی پڑو اللہ جے کلام کے چمڑی پڑو ملک میں شریعت نفاظ اللہ ہے جو پاکستان جہن جہلا اٹھائیو انہیں اللہ کوشش کیو ڈاکٹر سرار احمد نے تنظیم سلامی جو بانیا انہیں یہ تنظیم اٹھائیا اسا جا سب ماہو انہیں کمہ میں لگلن اللہ تعالیٰ کندو اساں گی تنہیں طاقت ملدی جو اساں انہ ملک میں شرعی نظام جو قرآن جو نظامہ جہلا اے ملک تھائیوہ انشاءاللہ کارای نظامہ انشاءاللہ 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 انشاءاللہ